اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج بکرہ عید کے لیے میں ایک انتہائی مزدار اور لذیذ ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جی ہاں یہ ہے چٹ پٹی سیپ شابری چٹ خارے دار بوٹی یہ انتہائی ٹیسٹی ریسپی ہے تو چلیے مزید ٹائمز آئے کیے بنا ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے جو جو چیزیں میں نے لیے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا یہاں پہ ایک کلو لیم کا گوشت بغیر ہڈے کے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھوکہ ساف ستھرہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے کٹے وے پیاس اور ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ تو اب میں اس کو ککر کے اندر گوشت شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی جو دو عدد پیاس کے سلائس کیے ہوئے تھے وہ شامل کروں گی اور ساتھ ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر کے اس میں میں نے پانی شامل کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ لیٹر اور پندرہ سے بیس منٹ ککر میں اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب گوشت گل جائے اچھی طرح اور اس کا پانی سوک جائے تو آخر میں جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس کے اندر نمک ڈال گے پھر پھر اس گوشت کو پیاس اور لسن کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے تین سے بھون لینا ہے اس طرح بھوننے سے اس کے اندر جو گوشت کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور پھر بہت مزے کا تیار ہو جائے گا تو دیکھئے گوشت پندرہ منٹ پکنے کے بعد تیار ہو چکے اب دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹیاں ماشاءاللہ اچھی طرح سے گل چکی ہوئی ہیں ٹوٹی بھی نہیں ہیں اور گلی بھی ہیں تو اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے کوٹی لال مرچ ایک چمچ کوٹا دھنیا ایک چمچ اجوائن آدھا چمچ لال مرچ ایک چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چمچ اور حلدی پاودر آدھا چمچ اب میں یہ سارے مسالے اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد اس میں شامل کروں گی میں لیمن جوس دو چمچ اور چلی سوس ایک چمچ ان ساری چیزوں کو گوشت کے اندر ڈال کے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہوگا تاکہ ساری بوٹیوں کے ساتھ ساری گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ساری چیزیں سارے مسالے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی کون فلور دو چمچ اس کے اندر میں کون فلور مکس کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کون فلور ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا مسالہ ہے یہ بوٹیوں کے ساتھ اچھی طرح سے چمٹ جاتا ہے جیسے فرائی کرتے ہوئے یہ مسالہ ان سے ہٹے گا نہیں اترے گا نہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر تو آپ کو اچھی لگی ہے میری یہ ریسپی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی کہ میں پھر آپ کے لئے اور مزید اچھے اچھی ریسپیز لے کے آؤں تو دیکھیں اب اس کو میں نے کون فلور اور مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو اب مکس کرنے کے بعد اس کو میں دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریسٹ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوا ہے تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے ریسٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے اب اس کو ایک اچھی طرح دوبارہ ہم مکس کریں گے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کے بوٹیاں ٹوٹے نہ تو اب یہ مکس کرنے کے بعد بلکل ریڈی ہے فرائی کرنے کے لئے تو میں نے دوسری طرف چولے پہ آئل گرم کر لیا ہوا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک ایک کر کے آرام سے ایک ایک کر کے بوٹی ڈالنی شروع کر دیئے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ابھی بہت گرم نہیں ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد آنچ جو ہے تھوڑی سی تیز کر لینی ہے لیکن یہ تین سے چار منٹ کے اندر یہ بلکل فرائی ہو جائے گا یہ گوشت اندر سے گلا ہوا تو آرےڈی یہ ہے جسٹ اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے جیسے اس کا پیارا سا کلر گولڈن سا آ جائے تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے پھر تو دیکھیں یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے اس کو بہت ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہوگا جیسے اچھا سا گولڈن ہو جائے دونوں سائیڈوں سے تو پھر اس کو ہم نکال لیں گے آپ بھی میری ریسپی فالو کر کے بہت مزے دار سی چٹکھارے دار سی پشاوری بوٹی بنائیں اور آپ کو بہت مزے آئے گا تو دیکھیں اب یہ دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی سی گولڈن ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے اس کا ابھی ہم اس کو نکال لیں گے میں اب اس کا پلیٹر بنا کے آپ کو بوٹی توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کتنی پیاری جوسی اور مزے دار سی بوٹی تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی بہت ہی مزے کی بوٹی بن کے تیار ہوئے آپ بھی بنائیں انجوئے کریں اور مجھے دیں اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے حوصلہ صحیح کرنا نہ بھولے گا تو پھر نیکس بلوگ میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ